موسیقی چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا سبق ادرسو ثامن والخمسونہ چاری ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس سبق کا انوان ہے اعراب الاسم اور اس سبق میں ہمیں اسم کے مرفوع منصوب اور مجرور ہونے کی مختلف صورتیں جو ہے وہ مختصرا بتائی گئی تھی الحمدللہ ہم نے پچھل لیکچر میں کنسیپس کو بھی کلیئر کر لیا تھا اور زخیرہ الفاظ کو بھی یاد کر لیا تھا تو آج ہم اس سبق کی مشکوں کی طرح چلتے ہیں اور پہلی مشک یعنی مشک نمبر اٹھاسی کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مشک نمبر اٹھاسی آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں جو کہ تنبیح نمبر چار سے شروع ہو رہی ہے کہ زیل کے جملوں میں فائل ظاہر اور مزمر کو پہچانو یعنی فائل ہم جانتے ہیں کہ یا تو اسم ظاہر کے طور پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے جملہ فیلیا میں یا پھر وہ اسم ضمیر کے طور پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فائل آپ نے پہچاننا ہے چاہے وہ اسم ظاہر کے طور پر استعمال ہوئے یا اسم ضمیر کے طور پر اور فیلو فائل کی مطابقت اور عدم مطابقت کے مواقع میں غور کرو نیز یہ دیکھو کہ فائل کس جگہ وجوباں مقدم ہوا ہے اور کس جگہ وجوباں موخر ہے تو یہ ساری باتیں جو ہم نے لیسن میں یعنی درس میں پڑی تھی وہ ساری انشاءاللہ ہم یہاں پر اپلائی کریں گے تو پہلا جملہ جو کہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں اور اس میں یہ تمام باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلا جملہ جی جاہا یا جاہت تو بتا رہے ہیں کہ فیل یا تو جاہا استعمال ہو سکتا ہے یا جاہت استعمال ہو سکتا ہے دونوں استعمال ہو سکتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں کب استعمال ہو سکتے ہیں آگے فائل آ رہا ہے احبتی احبتی جو ہے یہ مزاہ مزاہ فلائی کنسٹرکشن ہے احبتن یہ جمع ہے حبیب کی حبیب کی جمع احباؤ بھی آتی ہے اور افعلاتن کے وزن پہ احبتن بھی آتی ہے تو یہاں پر احبتن جمع مقصر استعمال ہوئی ہے اور چونکہ یہ آقل کی جمع مقصر ہے تو ہمارے لئے اختیار ہے کہ ہم فیل مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مونس بھی لا سکتے ہیں تو احبتی میرے دوست تو جاہا یا جاہت احبتی میرے دوست آئے و جلسو اور وہ بیٹھے اب یہاں پر فائل چونکہ ضمیر کے طور پر آیا ہے جلسو میں تو اب ضمیر جو ہے وہ مذکر کی ہی استعمال ہوگی و جلسو اور وہ بیٹھے کہاں بیٹھے اندی میرے پاس بیٹھے کیوں بیٹھے لیس علو تاکہ وہ پوچھیں تاکہ وہ سوال کریں ان احوالس سفری سفر کے احوال کے بارے میں تاکہ وہ سفر کے حالات کے بارے میں سوال کریں تو الحمدللہ جی چیزیں ہمارے سامنے کلیر ہو گئی ہیں ہمیں فائل کا بھی پتہ چل گیا ہے ضمیر ہے یا ظاہر ہے یعنی جاہ یا جاہت احبتی میں احبتی جو ہے فائل ظاہر ہے اور جلسو میں فائل جو ہے وہ ضمیر کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اور لیس علو میں بھی فائل ضمیر کے طور پر استعمال ہوئے ہیں دوسرا جملہ جی یہ ولو کا لفظ جو ہے اس کو نوٹ کر لیں یہ اگرچے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جب لو واؤ کے ساتھ لگا ہوا ہو تو ولو بنتا ہے اور یہ اگرچے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جسے ہم انگریزنگ میں آلدو کہتے ہیں تو ولو ارتفع رافعین مادہ ہے باب افتیال ارتفع یرتفع ارتفعن بلند ہونا یا آگے بڑھنا یہ فیل ہو گیا اور المتکبرون اس کا فائل ہو گیا مرفوع ہے جماع مذکر سالم تکبرا یتکبرو سے متکبرون اسم الفائل اگرچہ متکبر آگے بڑھ جاتے ہیں بلند ہو جاتے ہیں ہینا کبھی یسکوتونا سکتا یسکوتو باب نصرہ ینسرو بتا رہے ہیں کہ وہ گھر پڑتے ہیں اخیرن اخیر میں یعنی آخر کار گر پڑتے ہیں تکبر ذہن میں رکھئے گا کہ وقتی طور پہ تو بلندی کی طرف جاتا ہے بلند کرتا ہے کرنے والے کو تکبر کرنے والے کو لیکن آخر کار وہ موکے بل گرتا ہے تیسا جملہ ہے لا یعرفو یا لا تعریفو یعنی فیل یعرفو پہلا سیخہ لگے اور تعریفو چوتھا سیخہ لگے تو دونوں سیخے لگے ہیں کیوں اس لئے کہ آگے جو فائل آ رہا ہے ظاہر وہ ہے الاسحاؤ یعنی صحیحن کی جمع تندرست کی جمع ٹھیک ہے اور آقل کی جمع تو فیل جو ہے وہ مذکر بھی آ سکتا ہے اور مونس بھی آ سکتا ہے لا یعرفو یا لا تعریفو الاسحاؤ تندرست جان نہیں سکتے یا نہیں جانتے کیا نہیں جانتے قیمت السحہتی سہت کی قیمت یعنی تندرستی کی قدر و قیمت حتی یہاں تک کہ یبتلو بالمردی یہاں تک کہ وہ مبتلا کر دیے جائیں مرض کے ساتھ بیماری کے ساتھ لگی تجمع کر رہا ہوں میں با لام واو مادہ باب افتیال ابتلا یبتلی ابتلا مبتلا کرنا اس سے پھر یبتلا جو ہے یہ مجھول کا سیحہ بنے گا مزار مجھول کا اور پھر جمع کا سیحہ ہوگا یبتلا یونہ اور پھر یا نکل جائے گی بیچ میں سے پیچھے زبر ہے تو یبتلو باقی بچ جائے گا اور حتی کی وجہ سے بلکہ حتی کی وجہ سے نہیں حتی کے بعد جو ان ایک چھپاو ہے اس کی وجہ سے فیلمزار خفیف یا منصوب استعمال ہوگا جو کہ یبتلو کی صورت میں باقی رہ جائے گا اور واو جو ہے ضمیر اس کا فائل کہلائے گا حتی یبتلو یہاں تک کہ وہ مبتلا ہو جائیں اردو محافنے ترجمہ کریں گے مبتلا ہو جائیں بل مردی بیماری میں تو با یہاں فی کے معنی میں استعمال ہویا ہے چوتھا جملہ ہے جی جاہا یا جاعت نسوط القریاتی بستی کی عورتیں آئیں اب آپ نوٹ کریں ساتھی کہ فیل جو ہے وہ جاہا یا جاعت کیوں لگا ہوا ہے کیوں آئیں یا کس حال میں آئیں یشتکینا باب افتیال کا یہ لفظ ہے اشتکا یشتکی شکایت کرنا ان معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے دوسرے معنی بھی ہیں لیکن یہاں پر یہ شکایت کرنا کے معنی میں استعمال ہویا ہے یشتکینا شکایت کرتے ہوئے تو یہاں پر اس کو ہم حال کے طور پر لے لیں گے کسی اس کی شکایت کرتے ہوئے غفلت الحکومتی حکومت کی غفلت کی شکایت کرتے ہوئے ان تعلیمی اولادہن وصیحتہم یعنی اپنی اولاد کی تعلیم کے متعلق اور ان کی صحت کے متعلق تو بات میں امید کرتا ہوں کلیر ہوگی ہوگی یہ بالکل وہی لفظ ہے جو سورہ مجادلہ میں استعمال ہوئے قَدْ سَمِنَ اللَّهُ قَوْلِ اللَّتِ تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ تو اشتکا يشتکی تو تشتکی وہاں پر استعمال ہوئے یہاں پر يشتکینا کا لفظ استعمال ہوئے جمع مونس غائب کا سیجا پانچمہ جملہ ہے تَحْدِنُ تَيْرُ بَيْدَحَا وَتَحْفَزُوا یَا يَحْفَزْنَا فُرُوْخَحَا حَادْوَادْنُون حَادَنَا يَحْدِنُو بابدارہ با یدریبو میں ہمیں بتایا گیا تھا اس کے معنی ہوتے ہیں انڈے سینہ یا بچہ سنبھالنا تو تَحْدِنُ تَيْرُ تَعِر کی جمع ہے پرندے انڈے سیتے ہیں اور بَيْدَحَا آگے بَيْدُنُ کا لفظ جو ہے انڈے کے لیے استعمال ہوئے یعنی جمع انڈے کے لیے استعمال ہوئے اپنے انڈے سیتے ہیں وَتَحْفَزُوا یَا يَحْفَزْنَا تو دونوں سے ہی بتا دیئے جمع کی ضمیر بھی لگ سکتی ہے یا واحد کی ضمیر بھی لگ سکتی ہے کیونکہ یہاں پر غیر آقل کی جمع استعمال ہوئی ہے ٹھیک ہے وَتَحْفَزُوا یَا يَحْفَزْنَا فُرُوخَحَا فُرُوخ کہتے ہیں پرندے کے بچے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یہ ہمیں زخیر الفاظ میں بتایا گیا تھا اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں چھڑا جملہ ہے احسن الٰا اقاربی کا وَلَو قَتَعُوا اَنْكَ احسان کی روش اختیار کر اپنے رشتے داروں کی طرف لفظی ترجمہ ہوگا اور با محورہ ترجمہ ہوگا اپنے رشتے داروں سے احسان کر وَلَو اگرچہ قَتَعُوا اَنْكَ وہ قَتَعَ تَعْلُق کریں تجھ سے ساتھوہ جملہ جو کہ ایک پیراگراف کی صورت میں ہے یعنی بہت ساری جملوں کا مجموعہ ہے تو ایک ایک جملہ کر کے ہم انشاءاللہ اسے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں الْعُمَرَعُ يُسَافِرُونَ امیر سفر کرتے ہیں فِتْ تَيَّارَاتِ ہوائی جہازوں میں بِتَمَامِ رَاحَتِ مُکمل آرام کے ساتھ وَتَتِیرُ بِهِمْ تَعْرَ يَتِیرُ اُڑْنَا اور یہاں پر تَتِیرُ واحد مونس غائب کا سیخہ آیا ہے اَتْ تَيَّارَات کے لیے وَتَتِیرُ بِهِمْ اور وہ ہوائی جہاز انہیں اُڑا لے جاتے ہیں وَتُوَسِّلُهُمْ وَسَّلَا يُوَسِّلُ اس کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا الہ کے ساتھ آتا ہے یہ لفظ وَاو سُعَدْ لَا مَادَا ہے بابِ تَفیل میں استعمال ہوتا ہے الہ کی پرپوزشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پہنچانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وَتُوَسِّلُهُمْ اور وہ انہیں پہنچاتے ہیں الَا مَنَازِلِهِمْ ان کی منزلوں پر سریعا تیزی کے ساتھ مَا السَّلَامَتِ سلامتی کے ساتھ وَتَقْتَوْسَبِيلَ الْفُقَرَاؤُ یعنی ایک جملہ یہاں تک ہو گیا اس کے بعد اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے وَتَقْتَوْسَبِيلَ الْفُقَرَاؤُ قَتْعَا يَقْتَوْ کے معنی ہوتا ہے کاتنا لیکن یہاں پر راستے کو کاتنا کا جو مفہوم آ رہا ہے وہ سفر کرنا کے معنی میں آ رہا ہے تو وَتَقْتَوْسَبِيلَ الْفُقَرَاؤُ اور غریب اپنے پیروں کے ساتھ اپنی ٹانگوں کے ساتھ لفظی تجمع ہوگا لیکن یہاں پر ہوگا یمشونہ بھی ارجولہم کے معنی ہے وہ پیدل چلتے ہیں ہینن کبھی وَيُسَافِرُونَ اور سفر کرتے ہیں بِلْكِتَارِ ٹرین سے عویس سفینہ تی یا کشتی سے ہینن کبھی وَيَبْلُوْهُونَ مَنازِلَهُم اور وہ پہنچتے ہیں بَلَغَ يَبْلُوْهُو پہنچنا مَنازِلَهُم اپنی منزلوں پر اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں بِتَمَامِ الْمُشَقَّتِ بڑی مشکت کے ساتھ مَآہَ حَازَ اس کے ساتھ نراء ہم دیکھتے ہیں المساکینہ مسکینوں کو يَنْسَوْنَ الْمُشَقَّتَ کہ وہ مشکت بھول جاتے ہیں اِذَا بَلَغُ مَنازِلَهُم جب وہ اپنے گھروں کو پہنچ جاتے ہیں وَيَحْمَدُونَ اللَّهَ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بِخِلَافِ الْمَرَائِ عمرہ کے خلاف یعنی برخلاف عمرہ کے فَإِنَّهُم مَا دَامُوا فِي تَيَّارَتِ اس لیے کہ عمرہ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ مَا دَامُوا فِي تَيَّارَتِ جب تک وہ ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں يَذْكُرُونَ اللَّهَ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں کس کی وجہ سے خوفا من الموتی موت کے ڈر کی وجہ سے وَلَمَّا نَزَلُوا مِنْهَا اور جب وہ اس سے تیارے سے اتر آتے ہیں يَنْسَوْنَا بھول جاتے ہیں مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ جو ان کے رب نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے مِنْ نِعَمَائِهِ اس کی نعمتوں کو لَا يَشْكُرُونَ اللَّهَ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بل يَشْتَقُونَ بلکہ شکایت کرتے ہیں کس چیز کی اَتْعَبَا تھکن کی اور کون سے تھکن کی یعنی سفر کی تھکن کی ثُمَّا يَشْتَغِلُونَ فِي اللَّهُوِ وَاللَّعِبِ پھر وہ مشغول ہو جاتے ہیں لہو اور لائب میں یعنی کھیل تماشے میں مشغول ہو جاتے ہیں فَلَا تَقُمْ مِنْهُمْ پس تُو ان میں سے مت ہو یعنی ایک دانشمند مسلمان سے خطاب کیا جا رہا ہے پس ہے مخاطب تُو ان میں سے نہ ہونا یعنی ان جیسا نہ ہونا اَيُّهَا الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُوا اَيْا اَكَلْمَنْ مُسْلْمَانِ بَلْكُنْ شَاکِرًا بلکہ تُو شکر گزار ہو عَلَامَةَ عَتَاكَ رَبُّكَ اس پر جو تیرے رب نے تجھے عطا کیا مِن نِعْمَةِ الْحَيَاتِ وَالْصِحَتِ وَالْإِمَانِ یعنی وہ کیا کہ عطا کی ہے زندگی صحت اور ایمان کی نعمت یعنی اس کا تُو شکر رضا کرتا بڑا خوبصورت پیراگراف تھا میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ تو الحمدللہ جی مشق نمبر اٹھاسی ہماری مکمل ہوگی اب چلتے ہیں مشق نمبر نواسی کی طرف ایٹی نائن جیسے کہا جاتا ہے اور یہ ہے من القرآن اور اس میں پہلا جملہ ہے قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ اِمْرَعَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاحَ اَن نَفْسِهِ پہلے لفظی تجمعہ کروں گا آپ کے سامنے قَالَ نِسْوَةٌ کہا کچھ عورتوں نے فِي الْمَدِينَةِ شہر میں یعنی اس شہر میں یہاں پر المدینہ سے مراد مدینہ تو منورہ نہیں ہے بلکہ المدینہ یعنی مصر کا شہر ہے قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ کہا کچھ عورتوں نے اس شہر میں کیا کہا اِمْرَعَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاحَ اَنْنَفْسِهِ کہ عزیزِ مصر کی عورت اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اس کے نفس سے یعنی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہی ہے یہاں پر قَالَ استعمال ہوئے تو نوٹ کر لیں کہ آگے فائل جو تھا وہ آقل کی جمع مقصر تھا اس لیے قَالَت بھی لگ سکتا تھا مونس تھا حالانکہ لیکن قَالَ بھی لگ سکتا تھا تو لگایا گیا دوسرا جملہ جی قَالَت فَذَالِكُنَّ اللَّذِي لُمْتُنَّ نِفِي عزیزِ مصر کی بیوی کا قول ہے یہاں پر وہ بولی یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی تھی مجھے ذالکہ اشارہ کا لفظ ہے اور کنہ لگاو ہے اس کے ساتھ تو یہ خطاب کا کنہ ہے ذہن میں رکھی جس طرح ذالکم ربوکم ذالکم ربوکم ذالکنہ مونس سے خطاب ہے تو ذالکنہ ذالکہ کے ساتھ کافے خطاب لگاو ہے فَذَالِكُنَّ اللَّذِي یہ ہے وہ لُمْتُنَّ نِفِي لَا مَيَلُومُ ملامت کرنا لُمْتُنَّ نِي تم ملامت کر رہی تھی مجھے فی ہی اس کے بارے میں یا جس کے بارے میں تیسر جملہ ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا بدو نے کہا ہم ایمان لائے قُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لَمْ تُؤْمِنُو تم ہرگز ایمان نہیں لائے وَلَكِنْ قُلُو اسْلَمْنَا لیکن یوں کہو یعنی بلکہ یوں کہو ہم اسلام لے آئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا چوتھا جملہ ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُو جب منافق آتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس قَالُو تو کہتے ہیں نَشْهَدُ ہم گواہی دیتے ہیں ہم قسم کھاتے ہیں اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ بے شک آپ تو اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللہ جانتا ہے ابھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّكَ لَرَسُولُهُ بے شک آپ اس کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ اور اللہ گواہی دیتا ہے اللہ قسم کھاتا ہے منافق چھوٹے ہیں منافق چھوٹ بول رہے ہیں پانچوں جملہ ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ جب مؤمِنَات آپ کے پاس آئیں شُبَاجِينَكَ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے کس چیز کی بیعت اَلَا اللَّهُ يُشْرِقْنَا بِاللَّهُ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی لَا تُلْحِقُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دیں عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے تو یہاں پر فیل پر آپ نے غور کرنا ہے فیل یہاں پر الْحَا يُلْحِ سے تُلْحِ استعمال ہوئے ہیں چوتھا سیکھا ہے اور اس کا فائل اموال اور اولاد استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے بس ساتھ نوٹ کرنی ہے ساتھوں جملہ ہے ساجدینہ اور جادوگر گرا دیے گئے سجدہ کرتے ہوئے لفظی ترجمہ ہوگا یہ ساہر کی جمع ہے اَسْسَحْرَةُ بیسے تو لفظی ترجمہ اس کا بنے گا اور جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے آٹھا جملہ ہے لفظی ترجمہ ہوگا اور ہاں کے گئے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے الالجنتی جنت کی طرف زمرا گروہوں کی صورت میں گروہوں کی حالت میں اور پھر بابا حورہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا کیونکہ قیامت کا ذکر ہے تو ہم مستقبل میں ترجمہ کریں گے اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے تھے ان کو ٹولیاں بنا بنا کر بحش کی طرف لے جایا جائے گا نمہ جملہ ہے وَلَوْلَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَا اگر اللہ کا دور کرنا نہ ہوتا لوگوں کو بادہم بھی بادن یعنی باز کو باز سے اگر باز آدمیوں کے ذریعے باز کو اللہ تعالیٰ کا دور کرنا نہ ہوتا دفع کرنا نہ ہوتا لَحُدِّمَتْ سَوَامِئُ وَبِيَعُونَ وَسَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ وَيُزْكَرُ فِي حَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا تو راہبوں کی خانکاہیں اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کی یاد بہت کی جاتی ہے ڈھا دیے گئے ہوتے اور آخری جملہ ہے اس میں شکہ اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بِكَلِمَاتٍ کچھ باتوں میں تو اس نے پورا کر دکھایا انہیں یہاں پر ہنہ کی زمی جو کلمات کیلئے استعمال ہوئی ہے تو یہ چیزیں آپ نے امید کیا کہ نوٹ کی ہوں گی الحمدللہ جی مشرق نمبر 89 بھی مکمل ہوگی اب مشرق نمبر 90 ہے جو کہ اصل ہے اردو سے عربی بناو اسے پہلا جملہ ہے جی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے یکالو کیا کہا جاتا ہے کہ شیر کو اتنی طاقت بخشی گئی ہے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ انہ کے ساتھ آپ نے اسے ذکر کرنا ہے انہوں نے لکھ دیا ہے قد اوتیا قوتن قد اوتیا قوتن کہ وہ ایک ذرب میں بڑے بیل کو مار ڈالتا ہے یقتلو بیہا یقتلو سوراں کبیرن بی ضربتن واحدتن تو یہاں پر انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے ایک ذرب یعنی ذربتن لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے پھر آگے ہے وہ اکثر یعنی فل اکثر یہاں پر لفظ استعمال کرنا ہے آپ نے وہ اکثر رات کو شکار کے لیے اپنے غار سے نکلتا ہے وہ اپنے شکار پر اچانک حملہ کرتا ہے جیسا کہ اس طرح اس کو شکرنا ہے ہم نے اس کی دونوں آنکھیں ایسی بنائی گئی ہیں کہ وہ اور اس کو بی انہوں کے ساتھ شکرنا ہے رات کی تاریکی میں ایسا ہی دیکھتا ہے جیسا کہ وہ اور جیسا کہ وہ کو کما انہوں کے ساتھ شکرنا ہے دن کی روشنی میں دیکھتا ہے پہلے ہم کرتے ہیں اس کی دونوں آنکھیں ایسی بنائی گئی ہیں خولکت ایناہو اس کی دونوں آنکھیں بنائی گئی ہیں بی انہوں کہ وہ رات کی تاریکی میں دیکھتا ہے جیسا کہ وہ دن کی روشنی میں دیکھتا ہے تمام حیوانات اس سے ڈرتے ہیں اسی لیے ولہذا اسے جانونوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے تو الحمدللہ جی یہ جو مشکل تھا کام یہ بھی ہم نے کر لیا اس کے بعد آگے سوالات نمبر انیس تمام سوالات جو ہم نے پڑھے ہیں پیچھے کونسیپس پڑھے ہیں ان کے سوالات کیے جا رہے ہیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور تیزی سے بیان کرتا ہوں اصل کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اسباق کو پڑھنا ہے پچھلے اور جوابات ان کے لکھنے ہے تو پہلا سوال ہے جی فائل اور نائبل فائل کا اصل مقام کہاں ہے اور مفہول کا کہاں فائل اور نائبل فائل کا اصل مقام جی فیل کے بعد ہوتا ہے اور مفہول کا اصل مقام جو ہے وہ فائل کے بعد دوسرا سوال ہے کہ اگر فائل یا نائبل فائل کو فیل پر مقدم کر دیں تو ترقیب میں اسے کیا کہا جائے گا ترقیب میں اسے مبتدہ کہا جائے گا تیسا جملہ ہے اکرامہ زیدن امرن اور زیدن اکرامہ امرن کی تحلیل کرو پہلا جملہ جملہ فیلیا ہے اور دوسرا جملہ جملہ اس میں ہے تو اکرامہ فیل زیدن فائل امرن مفہول فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا اور زیدن اکرامہ امرن زیدن مبتدہ اکرامہ فیل اور ہوا کی ضمیر اس کا فائل امرن مفہول بھی فیل اپنے فائل اور مفہن بحی سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر خبر بنا زیدن مبتدہ کی اور مبتدہ اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا چوتھا جملہ ہے فائل یا نائبل فائل ظاہر ہو تو فائل کے اختلاف سے فیل میں کیا تغیر ہوگا اور ضمیر ہو تو کیا تغیر ہوگا یہ سوال آپ نے اس کا جواب دیکھ لے پانچمہ سوال ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ فیل کا کیا سی کا ہوگا جمع مونت سالم کے ساتھ فیل کا کیا سی ہوگا یہ تمام اہم باتیں میں نے آپ کو یاد کروئی تھی یہ آپ سبق میں سے پڑھیں گے اور ان کے جوابات لکھیں گے یہاں پر چھتا سوال ہے کہ فائل کو مفہول پر کہاں مقدم رکھنا واجب ہے اور کہاں مؤخر کرنا واجب ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے اور ساتھاں کوئسٹن ہے جس فیل متعددی کے دو یا تین مفہول آتے ہیں ان کو مجہور بنا دیا جائے تو کتنے نائبل فائل کو رفع دیا جائے گا یہ سمپل ہے ایک کو آپ رفع دیں گے یعنی جو چیزیں اہم تھیں وہ میں آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں اور جو چیزیں اتنا مسئلہ نہیں ڈالیں گی وہ میں آپ کو بیان کر دیا کروں گا آٹھاں کوئسٹن ہے جی زیل کے جملوں میں فیل معروف کو مجہور بناو اور فائل کو حضف کر کے مفہول کو نائبل فائل بناو یہاں پر ہم تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں جی پہلا جملہ ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ جملوں میں فیل معروف کو مجہور بنانا ہے اور فائل کو حضف کر کے مفہول کو نائبل فائل بنانا ہے یہ بن جائے گا جی فیل معروف کو مجہور کیسے بناتے ہیں آپ کو یاد ہے فائل کو ہم ذکر نہیں کریں گے یہاں پر جو پہلا جملہ ہے کو ہم حضف کر دیں گے اور پھر الجہلا آ جو ہے مفہول اس کو فائل کا سٹیٹس دے دیں گے یعنی رفع دے دیں گے الجہلا ہو جائے گا اور اسی کے حساب سے پھر ہم فیل لگائیں گے جو کہ یخدو ہی رہے گا کیونکہ جہلا جو ہے یہ آقل کی جمع مقصر ہے تو یہاں پر یخدو یا تخدو دونوں آ سکتے ہیں اور پھر یستنزیفونا اموالاہم اس میں یستنزیفونا کے اندر جو ضمیر ہے اس کو نکال دیں گے اور اموالاہم کو اموالاہم کر کے یستنزیفو کی بجائے تستنزیفو کریں گے کیونکہ آگے جو نائے فائل ہے وہ غیر آقل کی جمع ہے دوسرا جملہ ہے یستخدم الانسان الخیلہ لجرل عرباتی و مباغتتل عدو فی ساحت القتال آسان کامی جی الانسان کو نکال دیں یہاں سے الخیل کو رفع دے دیں اور یہ غیر آقل کی جمع ہو جائے گا تو ہم چوتھا سیغہ لگائیں گے ہم کر دیں گے اور باقی جملہ ویسے کا ویسا رہے گا تیسا جملہ ہے ہم نے وکیابر میں پڑھا تھا وبر کا لفظ جو ہے یہ اوٹ وغیرہ کے موٹے بال کے لئے استعمال ہوتا ہے اچھا جی الارب کو یہاں سے نکال دیں نا ہم نے اور لحم الجملی کو رفع دینی ہے یہ بن جائے گا جی لحم الجملی یعنی اوٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے اوٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے اور بنائی جاتی ہے یہ پھر کریں گے یسنا اونا میں سے فائل کو نکال دیں گے اللبوس کو رفع دے دیں گے وَيُسْنَعُ مِنْ وَبَرِهِ اللبوسُ وَمِنْ جِلْدِهِنْ نَعَالُ وَمِنْ شَحْمِهِ اگلا جملہ ہے ہم نے سائل کو دو درہم دیئے تو آتینا میں سے نا کو ہم نکال دیں گے یعنی فائل کو نکال دیں گے تو کہا جائے گا اوٹی السائل درہمینی درہمینی ویسے کا ویسے رہے گا کیونکہ یہ وہ فیل ہے جس کے دو مفہول آتے ہیں تو ایک کو ہم نے نائے فائل بنا دیا اور ایک کو مفہول ہی رہنے دیا پانچہ جملہ ہے یہ بھی دو مفہولوں والا جملہ ہے تو اس میں اخاکہ کو اخوکہ کر دیں گے اور کتابن کو ویسے رہنے دیں گے اور اوٹیہ لگا دیں گے فائل کو نکال دیں گے یعنی تو کو نکال دیں گے تو اوٹیہ اخوکہ کتابن اور آخری جملہ ہے یہ بھی دو مفہول جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس میں جلالہ یہاں سے ہائٹ کر دیں گے اور مجھول کا سیغہ بنائیں گے روزک تم علمن نافین تو الحمدللہ جی ہمارا یہاں پر سبق نمبر اٹھاون مکمل ہو گیا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہمہ وبحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتہ استغفرکا واتوبو الیک موسیقی